بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ بات بلکل صحیح ہے کہ نیوٹرلز کی طرف سے مداخلت نہیں ہو رہی اور وہ کچھ سیاسی کردار ادا نہیں کر رہے لیکن نیوٹرلز کا جو بھنڈار خانہ ہے اس کے اندر سے عمران خان کی حمایت اور مدد وہ دستور جاری ہے بلکہ پہلے سے تیز ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں ہر چیز کو رونتے ہو گئے چڑے جارہے ہیں اور آئین کی پرواہ ہے ناقانون کی پرواہ ہے اور ساسچوں کا ایک نیا دور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آپ نے پنجاب کے وزیراعلا کے انتخاب کے حوالے سے عدالتی کاروائی سن لیا اور یہ بھی سن لیا کہ ساقب نسار نے جب نواز شریف کو پنامہ کیس میں ناہل کیا تھا اس میں سے اقامہ نکالا تھا تو کس طرح عدالت کے اندر سپریم کورڈ کے اندر پی ٹی آئی زندہ آباد اور ساقب نسار زندہ آباد کے نعرے لگے تھے وہی منظر سپریم کورڈ کی لاہور ریجسٹری میں دیکھا گیا جہاں پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارپن موجود تھے اور وہ زندہ آباد کے نعرے لگا کر یہ دکھا رہے تھے کہ یہ گویا پی ٹی آئی کا آفس ہے ایسے مجھے حیرت ہے کہ مسلم لیگ کے کارپن کہاں تھے مسلم لیگ نے کل لیبرٹی چوق میں پی ٹی آئی کی گڑھ میں جس کو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ وہاں اس کے اجارہ داری ہے ایک بہت بڑا جلسہ گیا لیکن یہ جلسہ مریم نواز کی خصوصی ایڈونچر پر ہوا خصوصی مداخلت پر ہوا ورنہ مسلم لیگ لاہور کی ترزیم کا یہ عالم ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی لاہور انسٹری میں جب تحیق انصاف کے کارپنوں نے کل جلگار کی تو یہ اس سے زیادہ کارپن لاسکتے تھے لیکن ان کا کوئی کارپن وہاں نہیں تھا یہ مسلم لیگ کی تنظیم کا حال کر دیا ہے پارٹی کی موجودہ قیادت نے بہرحال سپریم کورٹ کی انسٹری میں جس طرح پی ٹی آئی کی کارپن گھر کے مالک بنے بیٹھے تھے وہ بھی منظر آپ نے دیکھا اور یہ قانون بھی آپ نے دیکھ لیا کہ منحرف رکن منحرف رکن اگر اس کی وجہ سے عمران خان کو لقصان پہنچتا ہے تو اس کا ووٹ بھی شمال نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا وہ اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور اگر منحرف رکن کی وجہ سے عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا ووٹ بھی گنا جائے گا وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوگا اور اس لسلے میں پارٹی کے ہیڈ کی ہدایت کو نظر انداز کیا جائے گا بلکہ یہ مان لیا جائے گا کہ پارٹی کے سربراہ کو پارٹی کے فیصلے چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے اصل اختیار وہی ہے جس کو عمران خان اسوال کرے اور اصل قانون وہی ہے جو عمران خان کو سورٹ کرتا ہو اور اصل انصاف وہی ہے جو عمران خان کو رلیف دیتا ہو اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے اور کوئی ذابطہ نہیں ہے لیکن اب یہ صورتحال اچانک بدل گئی ہے اور مسلم علیہ کی قیادت نے بھی اور اتحادی حکومت نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب اس اندھیر گردی کے خلاف مضاہمت کی جائے گی اور اس سلسلے میں کر جو دو تین بیانات آئے ہیں وہ بہت اہم ہیں میں ان بیانات کی تفصیل میں نہیں جا رہا صرف ایک ایک سطر بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بہت ہو گیا اب یکتر خواہ فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے بیس سو چودہ سے بیس سو سولہ سے یہ یکتر خواہ فیصلے آنے شروع ہوئے اور سو کے قریب فیصلے ہیں جن میں مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کو اس کے بعد زک پوچائی گئی ہے ان کے خلاف فیصلے لکھے گئے ہیں ان کو لقصان پوچایا گیا ہے اور اتنے ہی فیصلے ایسے ہیں جن سے عمران خان کو رلیف پہنچا ہے اس کو مدد ملی ہے اس کے سرپرستی ہوئی ہے عمران خان لٹ کرتا ہے اور فیصلہ پہلے سے تیار ہو جاتا ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی ریسٹری کھل گئی تمام عملہ وہاں پہنچ گیا جبکہ ابھی پی ٹی آئینی اپنے ریپیڈیشن تیار ہی نہیں کی تھی تو یہ حالت ہے تو اب اس کے خلاف ایک مضاہمت کا تاثر ظاہر ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جب اونٹ کی قبر پر آخری تن کے والا مسئلہ ہوتا ہے تین جج متنازع ہو چکے ہیں اور مولانا فضل الرمان نے کھل کر یہ بیان دیا ہے کہ ان تین ججوں کو سماس سے الگ ہو جانا چاہیے جن پر اب پورے ملک میں انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور ان پر کھل کر تنقید کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں اور ایسی باتیں بھی لکھی جا رہی ہیں جو پاکستان میں سے پہلے عدلیہ کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کی گئی تھی اور رانہ صلی اللہ علیہ نے حکومت کا یہ فیصل آناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ان تین ججوں سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے پیر کے دن ہم یعنی کل ایک درخواست دائر کریں گے جس میں ہم کہیں گے کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے یہ تین رکنی جج تین رکنی بینچ کے ججوں سے ہمیں کوئی انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہی بات مولانا فضل الرمان نے بھی کی ہے اور اس طرح مسلم علی کی قیادت جو ہے وہ اب حکومت کی قیادت جو ہے وہ جکسو ہوتی نظر آ رہی ہے اور حکومت نے جو ایک مشترکہ علامیہ جاری کیا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ تین رکنی بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ اس مسئلے کے سماعت کرے اور جانب داری کا جب تاثر تاثر کی حقیقت ہے سب کو پتا ہے تو جس طرح یہ انصاف کا خون کیا گیا اور اس پر بلڈوزر پھیرا گیا پی ٹی آئی کا تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی کہ شو ڈاؤن نہ ہو اور اب معاملات جو ہیں وہ شو ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں اب دیکھئے کل سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیکن ایک بات اب کلیر ہو گئی ہے کہ اب یک طرفہ فیصلہ کو عدالتی فیصلہ نہیں مانا جائے گا وہ ٹھیک ہے ایک امپوز کرنے کی ان کی طاقت ہے وہ امپوز کر سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ اب ماضی کے فیصلوں کی طرح کہ ہم احترام سے اس کو قبول کرتے ہیں ایسا اب نہیں ہونے والا اب معاملات کسی دوسری رخ پر جائیں گے اور یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے اور سسٹم کے اندر سے بھنڈار خانے کے اندر سے جو عمران خان کی حامیق ہوتے ہیں وہ صرف عمران خان کی حمیت نہیں کر رہی وہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کے منصوبے میں بھی عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں جس طرح اکھتر میں بھنڈار خانے کے اندر سے ہی یہ تیع ہوا تھا کہ پاکستان کو دو ٹکڑے کرنا ہے الزام مجیب الرمان پر لگا دیا گیا اور پھر بھٹو پر لگا دیا گیا جبکہ یہ دونوں بے قصور تھے ان دونوں کا سکوت دھاکہ سے کچھ دور دور کا واسطہ نہیں تھا جو کچھ کیا بھنڈار خانے کے اندر سے ہوا اب پھر اسی بھنڈار خانے کے اندر سے پاکستان کو توڑنے کے لیے عمران خان کا پلان کامیاب بنانے کے لیے قوت سنگرم ہے اور ان کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا ظاہر ہے عوام کو ان کے ساتھ شوڈ ڈاؤن کرنا پڑے گا تو ناظرین جو ایک کل انسار عباسی صاحب نے ایک خبر لیگ کی کہ فوج انڈر مداخلت کا سوچ رہی ہے اور وہ انتخابات کے لیے مذاکرات کرانے کے چکر میں ہے اور یہ انتخابات ہوں گے اکتوبر میں انسار عباسی کی خبریں عموماً موتبر ہوتی ہیں لیکن یہ خبر بدقسمتی سے موتبر نہیں تھی یہ فیڑ کی گئی تھی انہوں نے آگے چلا دی سوچے سمجھے بغیر یا شاید اس کی پیچھے کوئی گیم تھی جو بھی تھا آئی ایس پی آر نے اس کی تھوڑی دیر بعد تردید کر دی اور یہ خبر غلط تھی حقیقت میں منظر نامہ یہ ہے کہ حکومت نے نہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اقدامات قطی فیصلہ کر لیا ہے آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ جنسی درندے جسٹس ناملہاد جسٹس جعوید اقبال کے خلاف قیبہ کے الزامات پر ایک انکوائی کمیشن بنا دیا گیا ہے جس میں وہ ساری گندی ننگی غلیز فلمیں بھی پیش کی جائیں گی اور بیانات بھی کلم بند کیے جائیں گے اسی طرح عمران خان پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا دوسرے فیصلے بھی کر لیے گئے اور بندار خانے کے اندر سے پچھلے دو دنوں کے دوران حکومت سے ایک رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ عمران کم سے کم آپ یہ کریں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر لیں حکومت نے بڑی سختی سے ان کی یہ تجویز یا یہ سفارش یا یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے حکومت کا نرمی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اب وہ مقابلے پر اتر آئی ہے ڈٹ گئی ہے اور اس بارے میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گی کہ اس شو ڈاؤن کرٹیجے میں اس کی عدالت کی ذریعے چھوٹی کر دی جاتی ہے یا معاشرہ لگ جاتا ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گی کیونکہ اب جو ہو یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کیونکہ معاملات اس طرح ہیں کہ اگر چھے نیوٹرلز مداخلت نہیں کر رہے یہ بات صحیح ہے لیکن حکومت سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور اسی کی طرف مولانا فضل الرمان نے واضح اشارہ دیا ہے کہ شہباز حکومت کو ڈرائیا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے کہ ہماری مطالبات مانو ورنہ ہم بہران کھڑا کر دیں گے اور یہ بات ان کی صحیح ہے جب سے یہ حکومت بنی ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اس کے سامنے ایک بہران کھڑا کر دیا جاتا ہے حکومت کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کو ایک سادش کے تحت ٹرائپ کر کے اقتدار سنبھالنے پر مجبور کیا گیا یا عمادہ کیا گیا یا لالچ دیا گیا اور وہ انہیں غلطی کا حساس ہے لیکن اب وہ ڈٹ گیا ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے چیلنج قبول کر لیا تو کر لیا اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کسی سادش کے سامنے سر نہیں جگائیں گے بلکہ اپنی آئی اپنی کرنی کر کے رہیں گے اور اگر ہمیں روکنا ہے تو ٹھیک ہے ہم ہمیں ہٹا دو لیکن ہم مذاکرات کرنے اور جھکنے اور لرمی کرنے کے لیے بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ اور حکومت کی دوسری تحبی جماعتیں استجازی مظاہرہ بھی کرنے کے تیاری کر رہے ہیں یہ استجازی مظاہرہ کن کے خلاف ہوگا کن کی سادشوں اور نائنصافیوں اور جانب داریوں اور کلہارہ چلانے کے واقعات کے خلاف ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ایک مظاہرہ ہونے والا ہے کل جو لیبرٹی میں مظاہرہ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ پیٹی آئے کے مظاہروں سے جو وہاں ہر تیسری چوتھے پانچ میں ہفتے کرتے رہتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ بڑا تھا حالانکہ مسلم لیگ لون کا روایتی گھر جو ہے وہ پوش اور ایلیٹ کلاس کے ایریا سے ہٹ کر باقی سارا شہر جو مسلم لیگ کا گھر ہے تو لیبرٹی میں انہوں نے یہ ایک چیلنج سمجھ کر وہاں جلسہ کیا اور پہلے ہی جلسے نے انہیں کامیابی اس طرح اطا کر دی کہ وہ پیٹی آئے کے اب تک کے وہاں ہونے والے تمام اجتماعات سے یہ بڑا اجتماع تھا اور جوش بھی تھا اس میں غب و غصہ بھی تھا ان سازشیوں کے خلاف جو عدل و انصاف کے نام پر عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور اپنے تنخواب و حکومت سے لے ریاست سے لیتے ہیں انصاف کرنے کے لیے لیکن معاملات وہ جو لیواتے ہیں وہ عمران سے وفاداری ہوتی ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں لیکن یہ ہے کہ اب معاملات جن لوگوں نے تصادم کی طرف لڑکائے ہیں وہ اس تصادم کی گرم ہوا کھانے کے لیے بھی ان کو تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ اب حکومت اور اتحادی جماعتیں اس مور میں نہیں ہیں جس مور میں وہ آج سے ایک ہفتہ دس دن پہلے تک تھی ان کا مور بدل گیا ہے اور اس شوڈ ڈاؤن کے لیے میں اگر کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے اصلی حکمرانوں کو پسند نہ آئے تو پھر اس کے ذمہ دار اصلی حکمران ہوں گے موجودہ حکومت بے اختیار حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی نہ ہی عوام ذمہ دار ہوں گے اور اب تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام اور طاقتور با اختیار فیصلہ کرنے والے حلقوں کے درمیان ایک تینس محول پیدا ہو گیا ہے جو کہ نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا لیکن کس نے پیدا کیا یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف سے کلہاری چل رہی ہے اور مسلسل ایک ہی فریق پر چل رہی ہے اور پھول برس رہے ہیں تو مسلسل ایک ہی فریق پر برس رہے ہیں اس بات کو مریم نباز نے بھی کلیر کر دیا ہے اس بات کو رانا صلی اللہ علیہ نے بھی کلیر کر دیا ہے اور اس بات کو مولانا فضل رمان نے بھی کلیر کر دیا ہے اور یہ جو مذاکراتی محول بھنڈار خانے کے اندر سے ایک حلقے کی طرف سے جو پوشش کی جا رہی ہے اس پر تلال چودری نے بھی واضح بیان دے دیا اور اشارہ دے دیا کہ حکومت کیا کرے گی تلال چودری نے کہا ہے کہ ایسے کسی انتخابات میں ہم نہیں جائیں گے جن جو ہم پر مسلسلت کیے جائیں گے مقتدرہ کی جو عالی قیادت ہے وہ غیر جانبدار ہے لیکن لگتا ہے کہ مقتدرہ کو اپنے دائرے میں پوری طرح اختیار اور جٹ کو قائم کرنے میں چیلنج کا سامنا ہے تو لازمین یہ صورتحال پر جو تفسر میں نے کیا یہ اس کی تصویر دکھانے کی کوشش کی ہے یہ معاملات اسی طرح ہیں اور اس میں مجوسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب جو معاملات ہیں وہ پنجہ آزمائی کی طرح بڑھ رہے ہیں ہم فل بہنچ کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں ہر دفعہ یہی دو تین شخصیات فاضل جج حضرات قابل احترام لیکن ہر سیاسی کیس یہی دو تین آدمی سنے اور جن کی ذہنی میلان کا مشاہدہ قوم بھی کر رہی ہے سیاستدان بھی کر رہے ہیں پارلمنٹ بھی کر رہی ہے اس طریقے سے میرے خیال میں کسی جج کو ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے اگر ایسا کوئی تاثر کسی بھی جج کے بارے میں پیدا ہوتا ہے اس کو بینچ کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو ایسے کیسز کا سماعت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کسی ایک فریق کے تحفظات ہوں یا قطرات ہوں تو یہ سارے سوالات آج پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ڈسٹس کیا جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے روز روز نہیں نہیں لاحقے جو ہیں وہ فیصلوں کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائیں فیصلہ ایک ہوتا ہے کورٹ ایک ہے آج وہ ایک فیصلہ دے رہا ہے کل وہ پھر اسے تربیم کر رہا ہے ہم تشریح کیلئے نہیں بیٹھے بات کو سمجھنے کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں کل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں اگر وہ کل ایک غلطی کر چکے ہیں یا بزام خیش وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا تو پھر اس کیس کو کم از کم وہ نہ سنے ہیں اور پھر فل بینچ بیٹھے اس کے اوپر تمام ججز کے سامنے ہمیں اپنی بات کرنے دیجئے اور یہ جو ہمارے ملک میں بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے ٹیلی فونوں کے ذریعے ہدایات دینے خفیہ طریقے سے ملنے ملانے اور ایک ادارہ دوسری ادارے پر اثرانداز ہونے کی جو سیاست کر رہا ہے اب یہ سیاست یہ ریاست کی تباہی کا سبب بن رہا ہے لیکن ذمہ دار ہمیشہ ایک سیاستدان کو اور سیاسی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے کم از کم ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ